موسیقی دھرتی نیوز کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ نوجوان لڑکی دراصل کمیڈور عارف سعید کی صاحبزادی رشنہ عارف ہیں جنہوں نے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان نیوی میں شملیت اختیار کی اور حبل وطنی کے جذبے سے سرشار قوم کی بیٹی خدمات انجام دینے کے لیے ہر دم تیار ہے سب لیفٹیننٹ رشنہ عارف اور ان کے والد کمیڈور عارف سعید نے بتایا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کلپ اتنا وائرل ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک پرائیوٹ ویڈیو تھی اور یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس بات پر اتنا مصبت رد عمل آئے گا یہ ویڈیو میری والدہ بنا رہی تھی رشنہ کا کہنا تھا کہ مجھے وائٹ یونیفورم بچپن ہی سے بہت پسند تھا ہماری ایک بیرک کیپ ہوتی ہے مجھے شوق تھا کہ وہ پہن کر اپنے والد کو سیلیوٹ کروں اور بچپن میں جب اب وہ آفیس جایا کرتے تھے تو میں وہ پہن کر انہیں سیلیوٹ کرتی تھی جس دن نیول اکیڈمی میں ریپورٹ کیا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ کمیشن ملنے پر والد صاحب کو مارچ کرتے ہوئے سیلیوٹ کروں گی اور میں نے جب انہیں سیلیوٹ کیا تو وہ مسکرا رہے تھے پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے مجھے جلدی سے گلے لگا لیا کمیڈور عارف سعید کا کہنا تھا کہ میرے تین بچے ہیں جن میں سب سے بڑی روشنہ ہے اس کے بعد میرا بیٹا حیدر عارف ہے جو کہ بحریہ یونیورسٹی میں فلم پروڈکشن پڑھ رہا ہے جبکہ چھوٹی بیٹی ہمنا چھٹی جماعت کی طالب علم ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا تعلق مردان سے ہے میرے والد بھی نیوی میں تھے اور ان کے بعد میں نے نیوی جوائن کی اور میں دوسری نسل جبکہ میری بیٹی روشنہ تیسری نسل ہے جس نے نیوی میں شمولیت اختیار کی ہے عارف سعید کا کہنا تھا کہ میری بیٹی خاندان کی پہلی خاتون ہے جس نے فورسز میں کمیشن حاصل کیا ہے فیملی کی طرف سے بہت مصفت رد عمل آ رہا ہے جبکہ روشنہ کی کزنس بھی اب متاثر ہو کر جوائننگ کا طریقہ کار پوچھ رہی ہیں سبسکرائب کریں دھرتی نیوز یوٹیوب چینل پاسی موجود بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں دھرتی کی ہر خبر سے باخبر